بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیا حال چلیں آپ کے امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج جو بہت ہی مزے دار سی ریسپی میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہے گوپی گوشت جو کہ بہت ہی مزے کا تیار ہوتا ہے اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو چلیں جی آج کی مددار سی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں تو مٹن گوپی بنانے کے لئے ہم نے جو چیزیں لے لینی ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے ایک عدد پتیلی لے لینی ہے اور اس کے اندر ہم نے گوشت شامل کرنا ہے یہاں پہ گوشت میں نے لے لیا ہے آدھا کلو مٹن کا اور اسے دھو کے اچھی طرح سے میں نے صاف کر لیا ہے تو یہاں پہ پیاز میں نے لے لیا ہے ایک عدد بڑے سائز کا ضرورت سرک مرچ کا پاوڈر دو ٹیبل سپون حلدی ایک ٹیبل سپون خوشت دھنیا ایک ٹیبل سپون یہ تمام چیزیں شامل کرنے کے بعد ہم اس کے اندر دو گلاس پانی کے شامل کریں گے پانی شامل کرنے کے بعد آپ نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور ایک بوائل دلا لینا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے ہم نے اسے مکس کر لیا ہے تو ہم اسے بوائل دلا لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوائل اس کے اندر آ گیا تو اسے کور کر کے ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پچی سے تیس منٹ کے لیے تو یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے ادرک کا ایک ٹکرا اور اسے بریگ بریگ کاٹ لیا اور اس کے بعد یہاں پہ ہری مرچے لے لیا ہے چار سے پانچ عدد ٹرماتر یہاں پہ تین عدد اور اسے شامل کرنے کے بعد ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گوشت بھی اچھی طرح سے گل چکا تو اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ایک کپ آئل کا تو ایک کپ آئل شامل کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کا پانی خوشک کر لیں گے تو چلیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے پیارے پیارے ویورز دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ہمارا گوشت اچھی طرح سے بھون چکا اور بہت ہی مذہدار سا یہ گوشت تیار ہویا اور اس نے اوئل بھی چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے گوپی یہاں پہ گوپی میں نے لے لی ہے آدھا کلو اور اسے کاٹ لیا اور اس کے بعد گوپی کو ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے گوپی شامل کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہاں پہ گوپی کو بھی ہم نے مٹن کے ساتھ پکا لیا ہے پندہ سے بیس منٹ کے لیے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر پانی شامل کریں گے ایک کپ پانی شامل کرنے کے بعد یہاں پہ ہم اسے کور کر دیں گے کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پندہ سے بیس منٹ کے لیے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوپی ہماری پک چکی ہے گل گئی ہے تو اس کے اندر ہم ایک ٹیبل سپون گرم سالے کا شامل کریں گے ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے اندر دو سے تین ادر ہری مرچیں شامل کر دیں گے اور حضبِ ضرورت ہرا دنیا شامل کر دیں گے تو یہ تمام چیزیں شامل کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بہت ہی مزے دار سا گوپی گوش تیار ہے بہت ہی مزے دار یہ تیار ہوا ہے تو بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو چلیں جی امید کرتے ہوں میرے پیارے پیارے ویورز کو تو آج کی یہ میری مزے دار سی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولئے گا اللہ تعالی آپ کو بہت ساری خوشیاں اتا کریں آپ کے رزق میں دھیروں دھیر برکت اتا کریں آپ کو مکہ تل مکرمہ اور مدینہ تل منورہ کی حاضری نصیب کریں آمین سم آمین تو مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں آپ سے ایک اور مزے دار ریسپی کے ساتھ